اسلام علیکم دوستو افیس آف فوٹ سیکرٹس میں آپ کو خوش آمدید ہے آج کل ہم رمضان سپیشل بنا رہے ہیں تو رمضان سپیشل میں آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں دھائی پھلکیاں جو بہت ہی مزیدار اور یونیک طریقے سے ہم بنائیں گے تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہلے پہنچیں تو سب سے پہلے جی میں نے لیا ہے دو سبس مرچیں اور تھوڑا سا تنیا اور اس کو چوپر میں ڈال کے اس طرح سے چوپ کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ اس طرح سے ایسے لگتا ہے جیسے کوٹا ہوا ہے اور دردرہ سا یہ چوپ ہوا ہے تو اس کو چوپ کر کے ہم سائٹ پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم ایک پیارا سا بول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے بیسن اور جو ہے بیسن کیونکہ یہ ہم دو تین لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو میں نے بیسن ایک پیالی چھوٹی ایک پیالی لی ہے تو اس میں ہم ایٹ کریں گے جی اجوائن اور جو ہے زیرہ دھنیا پاورڈر نمک بیکنگ سوڈا اور جو میں نے کریش کر کے رکھا تھا گرین چلی پیسٹ اور کرینڈر پیسٹ وہ ایٹ کریں گے اس کو پھر اس میں تھوڑا سا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے اور اس کو میں ہاتھ سے مکس کروں گی چمچ سے مکس نہیں کروں گی اور آپ جس مرضی سے چمچ سے مکس کریں کانٹے سے مکس کریں ہاتھ سے کریں یا ایک بیٹر سے کریں جس طرح آپ کا دل کریں میں نے ہاتھ پہلے واش کر لیے تھے اچھے سے سابون سے تو پھر میں جو ہے یہ بیٹر ہے پھلکیاں یا پکوڑے بھی میں ہاتھ سے بناتی ہوں تو یہ ہمارا زبردار سے بیٹر تیار ہو گیا ہے میں نے نمک ٹیسٹ کیا تو مجھے کم لگا پھر میں نے ہاف ٹی سپون کے براور میں نے اور نمک ڈال دیا تو اس کو مکس کر کے ہم ریسٹ پہ رکھ دیں گے چھے سے سات منٹ کے لیے جتن دیر میں ہمارا آئل گرم ہوتا ہے ان کو پھلکیوں کو تلنے کے لیے تو جو ہے وہ تن دیر میں ہم اس کو ریسٹ میں رکھیں گے تو آئل میں نے ڈال دیا فرائی پین میں اور وہ ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے تمہارے جو پھلکیوں کا جو بیٹر رہے ہو میں تھوڑھ تھوڑھ کر کے ڈالوں گی زیادہ بڑی پھلکیاں نہیں بنانی اور نارمل بنانی ہے تاکہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائیں تو اس کو جو ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے پہلے یہ تھوڑا سا آئل گرم کرنا ہے پھر اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس طرح سے زبردست سی ہماری پھلکیاں تیار ہو گئی ہیں پھولی پھولی یہ اندر سے بلکل پک گئی تھی اور خستہ سی اور پیاری سی ہماری پھلکیاں تیار ہو رہی ہیں اور جو ہے اسی طرح میں ساری پھلکیاں تیار کر لوں گی تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن آئے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں اور مجھے کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی دیا کریں اور میری جو ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو سیم ریسپی ملے اور یہ بالکل آثینٹک ریسپی ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیا کریں آپ کو انشاءاللہ اچھا ٹیسٹ ملے گا تو ہماری پھلکیاں ہو گئی تھی ریڈی تو پھر میں نے بول لیا ایک اور جو ہے اس میں دہی لیا دو جو چھوٹی پیالیاں ہوتی ہیں اس کے اتنی بھر کے میں نے دو دہی لیا دو پیالی پھر جو ہے کہ یہ میرا دہی جو ہے یہ گھر کا بنا ہوئے آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں جیسے دل کریں تو دہی سویٹ اور سور ہونا چاہیے نہ کھٹا ہو زیادہ نہ میٹا ہو اور نورمل سو ہونا چاہیے تو پھر دہی کو میں نے اچھے سے اس میں جو ہری میرچو اور دھنیا ہری دھنیا کا جو پیسٹ بنا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈالا پھر اس کو اچھے سے پیانٹا پھر اس میں آپ کے سامنے یہ جو پھلکیاں بنائی تھی یہ میں نے ڈالی اس کو پھر اچھے سے مکس کیا پھلکیوں کو اینڈ تک اس میں دہی میں ڈالا تاکہ جو ہے ہماری پھلکیاں جو ہے جو سوفٹ ہو جائیں اور زبردہ سی بن جائیں پھر اس کو میں نے جو ہے اس میں گارنش کے لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے چاٹ مسالہ ڈالا پھر چاٹ مسالہ اچھے سے ڈالا جی طرح مجھے ضرورت ہی چاٹ مسالہ جی طرح ہم لوگ کھاتے ہیں اتنا ہی میں نے ڈالا باقی جو جس کو زیادہ کھانا ہوتا ہے یا کم وہ پھر بعد میں ہی ڈال لیتے ہیں جن کو زیادہ کھانا ہوتا ہے تو میں نے تھوڑا کام ہی ڈالا تو پھر اس کے بعد جو ایملی اور آلو بخارے کی میٹھی جو چٹنی ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ کی اگر آپ کو نہیں پسند ہو نہ کریں لیکن اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر اس کے بعد میں نے ہارا دھنیا سے گارنش کی اور جو ہے پیاس کی قتلے تھوڑے 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 کٹے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اوپر رکھے گارنش کے لیے اچھے سے پھر اس میں میں نے ہارا دھنیا سوری ہاری میٹ چین جو کٹی ہوئی تھی وہ تھوڑے 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 کر کے ایڈ کی پھر اس کے اوپر جو ہے میں نے جو نیمکو والی سیو ہوتی ہیں وہ میں نے ڈالی اس سے اچھی وہ کرنچی جب موں میں جاتی ہے تو وہ کرنچی سبن لگتا ہے اور بہت مزہ دیتی ہے یہ تو اس طرح سے ہمارے دائی پل کے انتیار ہیں یہ زبردستی زبردستی ریسپی ہے ماہ رمضان میں اور کھا کے ٹھنڈا کا احساس ہوتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے تو آپ اس ماہ رمضان میں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند دائے گی تو ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ